دس جون کو ہوئی ہنسہ کو پاکستان کے تحریکے سرات مستقیم سنگٹھن نے انجان دیا تحریکے سرات مستقیم کا آقا ڈاکٹر جلالی ہے ڈاکٹر جلالی نے آشکی رسولوں کو حوالہ دینے والا ویڈیو وائرل کیا ڈاکٹر جلالی نے بھارت میں دنگیں بھڑکانے کے لیے پاپلر فرنٹ آف انڈیا سے گڑ جوڑ کیا پی ایف آئی کس لی پرسل نے دس جون سے پہلے بھڑکاؤ سندیشوں کو پورے دیش میں کلایا قرآن سنت کی روشنی میں واضح طور پر وہ واجب القتل ہیں اور ہم قرآن سنت کے مطابق ان کے واجب القتل ہونے کا شریف حتوہ دے رہے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ دے رہے ہیں اور یہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پاکستان سے کسی علم الدین کے پہنچنے کی ضرورت نہیں ہند کی ماں بھی علم الدین جنم دینے والی ہیں اور وہاں مسلم ماں کے ہاں جو آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیا جنہوں نے آج بھی وہ اپنی جان وار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرہ دینے کے لیے تیار ہیں سرحد پار سے رچھی گئی سازش کی بھنک کسی کو لگتی اس سے پہلے دیش کی بڑی مسجدوں کے قریب مہرے پلانٹ کیے گئے پھڑکاؤ بریگٹ کے انہی چند چہروں نے پھیڑ کے بیچ مذہبی نعرے اچھالکا انماد فیلایا ہنسہ بھڑکانے کے بعد یہ فوراں مہکے سے فرار بھی ہو گئے جمعے کے دن پفال کٹنے کے لیے باکستان نے ٹولکٹ کو ہتھیار بنایا یہ ٹولکٹ کیا ہے کیسے کام کرتی ہے ٹولکٹ کا نیکسس کتنا بھیاوہ ہے جانیں گے تو دنگ رہ جائیں گے پولس کی شروعاتی جاج میں بردے کی پیچھے چھپے پتھر بازوں کے آگاؤں کی پول کھلنے لگی ہے یہ صوفی خان کا ایسوسییشن کے راشتی اتھیاکشن نام کاؤسر حسن مجیدی ہے مجیدی صاحب اس زازش کو بہت خوبی بیعہ کرتے ہیں پاکستان کے آتنگوازی مللہ آشرب آسف زلالی کے دوارہ پاکستان میں ایک آوہن کیا جانا اور کنکر شرما کے خلاف ایک بیان دینا اور ان کو مار ڈالنے کا فتوہ جاری کرنا اور اس فتوے کے بعد اس ویڈیو کو جاری کر کے اپنے ویبین وارچسپ گروپ کے ذریعے اس کو بھارت میں پرچاریت اور پرچاریت کرنا وہ وارچسپ گروپ جو پاکستان سے سنچالیت کیے جانے ہیں اس میں بھارت کی لوگ بھی شامل